سنرز ایف 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 لاؤنج وید ابباس ممتاز میں ہوں آپ کا مذبان ابباس ممتاز پروگرام جاری ہے ساتھ سے نو بجے تک آپ سن رہے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں موجود ہے آغا جان آغا شیرازی اور آغا شیرازی کی آپ کی اجازت سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے موٹیویشنل سپیکنگ میں ایک معروف نام ہے ڈاکٹر عارف صدیقی بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں بہت اچھا انتخاب بہت اچھا انتخاب آپ کی اجازت ہو تو ان سے ذرا بات کر لیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا اور یہ پروگرام میں ہم نے سیگمنٹ رکھا تھا کہ ہم ایک بک ریویو شامل کرنا چاہتے تھے تو جب میں سوچ رہا تھا کہ کس نام کا انتخاب کیا جائے تو جب ذہن کے پردے پر آپ کا نام ابھرا تو مجھے خوشی بھی محسوس ہوئی اور یہ خوف بھی تھا کہ آپ سے جب میں کال کروں اور آپ سے اجازت چاہوں تو پتہ نہیں آپ فری ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا کیسے ہیں آپ اپنے بھارے میں بتائیے گا پہلے تاکہ پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ اس سلسلے کا آغاز کرسکیں عزباللہ جی میں خیر سریع سی ہوں اور آپ کی محبتیں ہیں آپ لوگ یاد رکھتے ہیں اور میں ہمیشہ محبت کرنے والوں کا ساتھ ہونے کی کوشش کرتا ہوں بہت شکریہ تو آج کتابوں کے ریویو کے بارے میں کون سی کتاب کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے سامعین کو اس کا ریویو آپ بتانے والے ہیں میں نے سوچا یہ ہے کہ کتاب کا نام آخر میں بتایا جائے اور پہلے یہ بتاؤں کہ میں ان کتابوں کو ریکمنٹ کیوں کرنا چاہتا ہوں اچھا عارف صدیقی صاحب آپ بلکل بتایا گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ایک اور عظیم ہستی ہمارے ساتھ موجود ہے آغا شیرازی سینئر انکر پرسن پاکستان ٹیلی ویجن نیو سٹیج ہوز جرنلیس ایک بہت نمائی نام ہے زبان و بیان کے آدمی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں پھر تو مجھے بہت محتاط ہونا پڑے گا جب آدمی جیسی شخصیت کام میں موجود ہوں تو الفاظ کا چناو ان کا اتار چڑھاؤ آواز کا گرانا اٹھانا ہر چیز پر چیک لگ جاتا ہے میری ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب آپ کے دو خاصے ہیں خاصہ تو آپ کا یہ ہے کہ آپ تحریر بہت امدہ کرتے ہیں اور آپ کی کتابوں میں نے پڑھی ہیں اور ساتھی ساتھ آپ جس انداز میں بیان کرتے ہیں تو آپ کو سننے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ بولنے اور لکھنے دونوں کے شاہ سوار ہیں کیا بات ہے شزاک اللہ جی آپ کی محبتیں ہیں اتنے اچھے الفاظ میں آپ یاد رکھتے ہیں عارف صاحب ہمارے سامین کے لئے کیا لائے ہیں آپ جی میں سامین کو ایک گم گشتہ خان کے بارے میں بتانا چاہوں گا جی اگر آپ دیکھیں تو زمانہ قدیم ہی سے فنے تقریر و خطابت جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں کو تفخیر کرنے کا فن سمجھا جاتا رہا ہے جی کبھی یہ قصہ گو کی شکل میں ہوتے تھے کبھی ڈراما آرٹسٹ کی شکل میں ہوتے تھے کبھی ریڈیو کے صداکار ہوتے تھے آج کے دور میں یہ موٹیویشنل سپیکرز یا انکرز پرسنل کی شکل میں آگئے ہیں جی آپ دیکھیں کہ رائے ہمہ کو بنانا ہو یا بیگارنا ہو لوگوں کو امید دلانی ہو یا خوف میں مفتلا کرنا ہو جی امر بالمعروف کا معاملہ ہو یا نہیں ان المنکر کا معاملہ ہو ہمیشہ اسی فن کو استعمال کیا گیا ہے اور یہ فن اتنا زیادہ اہم ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت کے ایک انتہائی جدیلت القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے دربار میں جاتے ہوئے اس فن کے لئے دعا مانگی تھی جو قرآن پاک میں مذکور کر دی گئی رب شرحلی قدری ویسترلی امری وحلو اللہ قطعہ ویسترلی قولی اب دیکھیں یہ وہ فن ہے جس کے لئے اللہ کے پیغمبر دعا مانگا کرتے تھے اور اگر آپ آج کے دور کو دیکھیں تو اس کی اہلیت اس لئے بڑھ گئی ہے کہ آج کل آپ جگہ جگہ چرچہ سنتے ہیں فسٹ جنریشن وار کا جی اور جس کا تذکر ہم بار بار کے سن رہے ہیں در حقیقت یہ ابلاغ کا اتھیار ہے ابلاغ کا میدان ہے اب جو نئی وارسٹریٹیجیز ہیں نئی جنگی حکمت اعملیہ ہیں ان میں پہلا کام تو یہ کیا جاتا ہے کہ دشمن کو اتنا مایوس اور بددل کر دیا جائے کہ وہ جنگ لڑنے سے پہلے ہی مت ہار دے جی اس مقصد کے لئے دشمن کی صفوں میں ڈی موٹیویٹر پیدا کیے جاتے ہیں جو قوم کو بددل مایوس نالا اور شکست خودہ ذہنیت کا مارک بناتے ہیں جس کو آج کل کی زبان میں انکرز کہہ سکتے ہیں تو وہ لوگوں کو جرمائیوس کرتے ہیں اب علمیہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن اس میدان میں ہم سے بہت آگیا ہے ہم جن لوگوں کو دانش ورد سمجھتے ہیں ان میں سے اکثر دانش گرد کہلاتے ہیں دہشت گرد کے میں اس کے وزن پر کہہ رہا ہوں دانش ورد نہیں دانش گرد ہیں دانش گرد اور جن کے وظیفے پر یہ پلتے ہیں ان کے لئے ہی یہ رتن الرسا رہتے ہیں یہ دانش گرد کرتے کیا ہیں اپنوں کی بیتاکیری اور اغیار کی غلامی اب سنے گفتگو میں مہارت اس کی وجہ سے یہ لوگوں کو شعوری اور لا شعوری سطح پر بینل اقوامی غلام بنانے کے مشرط پر کافرما رہتے ہیں ہماری کو تاہی یہ ہوئی کہ ہم نے اس میدان کو نظر انداز کر دیا اور ہماری پوری ایک نسل اطلاع پروائی کا شکار ہوئی علماء اقرام سے بھی بہت ساری توقعات بابستہ تھیں مگر انہوں نے بھی ممبر و مہراب پر کیا کیا اپنے آپ کو مساجد کی امامت یا روز مرہ مسائل کے بیان تک محدود کر لیا مگر فن نے تقریر و خطابت اور اس کی رموز کو نظر انداز کر دیا حالانکہ اگر آپ زیادہ دور نہ جائیں تو سید اطاولہ شاہ بخاری شورش کاشمیری ان جیسے شولہ بیان خطیب تھے اور ان کا دائرہ اثر بھی ہمارے سامنے ہیں ہم ان لوگوں کی شولہ بیانی معاملہ فہمی جورت گفتار انتخاب الفاظ لب و لہجہ اتار چڑھاؤ استعارات اور تماثیل کے استعمال کی مثالیں تو دیتے نہیں سکتے مگر ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے اس میں ان کے مدے مقابل جو راستے ہیں ان کو اتنا گلمرائز کر دیا گیا ہے کہ اس طرح اب جانے کو جی نہیں چاہتا میں بھی یہ وجہ ہو لیکن دیکھیں کہ آج بھی جو لوگ پبلش ٹکنگ کی فیلمیں ہیں خطابت کے عروج پر ہیں تقریر اچھی کرنا جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید پوری دنیا میں سب سے بڑے انفلوینسرز وہی ہیں ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں تو اس موقع پر جب میں نے خود پر لے کوشش کی میں نے کتاب اس پر لکھی فن تقریر و خطابت کے رہنماء اصول فن تقریر و خطابت کے رہنماء اصول یہ کتاب کا نام ہے میں نے اپنی یہ کتاب لکھی اسی پروسس میں مجھے مفتی ابو لبابا شاہ منصور صاحب سے جو آپ کی جانے رشید کراچی کے مدرس ہیں بہت کمال کے انسان ہیں انصر کی محبت کا سلسلہ بڑھا تو انہوں نے مجھے اپنے کتاب بھی تحفتاں دی اس کا نام ہے رہنماء خطابت رہنماء خطابت میں اچھا آپ نے پڑھی ہوئی ہے میں اپنے توام سامعین کو جو اس وقت سن رہے ہیں ہماری بات انہیں میں ریکمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو کتابیں رہنماء خطابت اور فن تقریر و خطابت کے رہنماء اصول آپ کسی تھی پروفیشن میں ہیں دیکھیں آج کے دور میں لوگوں سے اپنی بات منوا لینا سب سے بڑا کام ہے آپ اگر والدین ہیں تو بچوں سے اپنی بات منوا لینا اگر بچی ہیں تو والدین سے اپنی بات منوا لینا میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہ اور اپنی بات کو صحیح طرح سے کنوے کر دینا اس کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں تو ٹیم لیڈرز کو اپنی بات کنوے کر دینا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہیں تو اپنی بات کو زیادہ پور اثر بنانا اس سب کے لیے فن تقریر و خطابت جو ہے ہمیں اس میں محورت حفظ کرنی چاہیے اگر آپ زیادہ دور نہ جائیں جسٹر نائنٹین سیونٹی ون تک چلے جائیں تو بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا مکتی بھانی کے حوالے سے اس کے ٹرینر سپیکر سے جو تیچرز کے روپ میں بنگلہ دیش پہنچے ہوئے تھے انہوں نے عوام کی ذہن فاضی کی انہوں نے علیہ دا ہونے پر آمادہ کیا تو اگر ان کے ذریعے علیہ دا کیا جا سکتا ہے تو اگر ہم چند ہزار لوگ یہ فن سیکھ لیں تو ہم پوری امتہ مسلمہ کو اکچھا بھی تو کر سکتے ہیں بلکل بلا شبہ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب میں ایک بات بتائیے گا جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ سٹوڈنٹ ٹیچر کا رشتہ ماں بیٹے کا رشتہ بہن بھائیوں کا رشتہ اور آپس میں کمیونکیشن اور پر اثر کمیونکیشن کرنے کے لیے اس میں تو کچھ مائنڈ سائنسز کے ٹولز بھی یوز ہوتے ہیں اور میرے علم کے مطابق آپ مائنڈ سائنسز کے آدمی بھی ہیں تو ہمارے سامین کو آج کیا تحفہ دے کر جا رہے ہیں آپ جی بلکل جو میں نے کتاب اس سلسلے میں لکھی ہے اس میں نے مائنڈ سائنسز کے معاملات کو بھی ٹچ کیا ہے کہ ذہن کے جو کوڈز ہیں انہیں انلاک کر کے دوسرے کے ذہن میں کیسے اپنی بات صحیح طرح سے پہنچ جائے جائے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا مائنڈ سائنسز کے حوالے سے کہ دنیا میں ہر چیز دو مطابق بنتی ہے یہ بات میں کئی سیشنز میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں موجود ہر چیز دو مطابق بنتی ہے آپ کے سامنے جو مائک لگا دیا نا اس وقت آپ کے سامنے جو مکسر ہے آواز کے لیے جو کمپیوٹر ہے آگا صاحب کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ تمام چیزیں سب سے پہلے انسان کے تماغ میں بنی تھی اس کے بعد یہ مارزے وجود میں آئی تھی آپ کو بھی آواز آ رہی ہے دنیا میں جہاد لے لیں میں نے اور آپ نے کہانیاں پڑھنی تھی اڑنے والے کانین کی اور آج ہوائی جہاد کا تحفہ ہم سب کے سامنے موجود ہے اگر وہ نہ ملے تو ہمیں زمین پر بھی اڑتے ہیں جہاد نظر آ جاتے ہیں بلکل دنیا میں ہر چیز کیونکہ دو مطابق بنتی ہے اسی طرح کامیابی اور ناکامی بھی دو مرتبہ جنم لیتی ہے پہلی مرتبہ آپ کے ذہن میں دوسری مرتبہ فیزیکل ورلڈ میں اب جب آپ کو یہ مسلسل یہ جلغار کی جائے جنہیں آپ نے انکرز کا نام یا میں نے دی موٹیویٹرز کا نام دیا کہ پاکستان کچھ کام نہیں کر سکتا تم لوگ ترقی نہیں کر سکتے پاکستان ایک کرپ سٹیٹ ہے پاکستان ایک پلاپ سٹیٹ ہے اب آپ کے ذہن میں یہ خیال ذرم لیتا ہے کہ نہ تو پاکستان کچھ کر سکتا ہے نہ پاکستان میں رہ کے میں سوچ کرتا ہوں جب آپ جیسے انکرز آغا صاحب جیسے صاحب اکمال لوگ جب میدان میں اترتے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے کے چانسز پاکستان میں ہیں جب آپ کے ذہن میں ترقی جنم لے گی کامیابی جنم لے گی امت کا ذر جنم لے گا واپس نشت سانیہ کا حصول اس کا خواب پیدا ہوگا تو میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس منزل کو حافی کر لیں گے پلیز چینج وئر مائنسیٹ چینج وئر مائنس چینج وئر لائف کیا بات ہے یہ آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا رہنمائے فن خطابت اس کے حوالے سے میں ایک جمعہ ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ اس کتاب سے دوستی رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب کا تحریر کرنا اور اس کا مارکٹ ہونا یہاں تک تو بہت امدہ بات ہے لیکن جہاں تک رہنمائے فن خطابت کا تعلق ہے تو میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ درجنوں نہیں سیکڑوں بچے جامعہ رشیدیہ سے میرے پاس بحیثیت مقرد آئے ہیں اور مقابلے جیتے ہیں انہوں نے اور وہ سب اس کتاب ہی کا اثر ہے اور اسی کا ایک طرح سے بنیاد ہے بلا شبا آرکھ صدیقی صاحب ساری فر کٹنگ تھوڑی سی یہاں پر میں آپ کو ایک انفرمیشن دینا چاہتا ہوں آغا شیرازی کا ایک چھوٹا سا تعریف یہ بھی ہے گو کہ ان کے لیے بہت چھوٹا ہے کراچی کے اندر تقریر اور فن خطابت سے وابستہ بیسیوں نہیں سیکڑوں بچے ایسے ہیں جو آغا شیرازی کے براہ رات سٹوڈنٹ ہیں اور آغا شیرازی کراچی کے بہت بڑے ڈیبیٹر اور مقرر ہیں اور استاد ہے مقرر اب تو آغا صحیح کے ساتھ ایک چاہتی نہ واجب سے اگلے درجے پر فرض میں داخل ہو گیا ہے آغا شیرازی یہ ہے کہ آغا صاحب بلاتے ہیں کہ مجھے بلاتے ہیں میں انہیں پکڑ کے لاؤں کہیں سے آپ دونوں نے آپس میں ڈاخانہ ملا لیا اور میں کہاں گیا ایک تو ایک تو مجھے اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ چھوٹے میرے نام کے ساتھ بھی انکر پرسن ہے تو ابھی یہ کہا لے کہ ڈی موٹیویٹر جو ہے وہ انکر ہیں تو میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ دراصل تجزیہ نگا رہے ہیں انکر تو بچارہ خام خام میں ان کی ہاں میں ہاں میں لاتا رہتا ہے بلکل درست کہا آپ نہیں سی رہی میں اس وقت ہاں سپالا تھا میں نے اپنا کمنٹ نہیں دیا تھا میرے ڈاکٹر آپ آپ بہت سلامت رہے ہیں آپ نے جس شاندار انداز میں جو بنیادی جو ہے وہ اس کی اشکال کے ساتھ کتاب کا تعریف کروایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیگمنٹ ہے بہت شاندار ہے باس ممتاز کے پرگیم کا اور جس انداز میں آپ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے آپ کے بیانیے کو بھی کیا کہنا آپ سلامت رہے ہیں جزاک اللہ خیر اور ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اتنی قیمتی معلومات فرہم کی دو کتاب تجویز کی فن تکویر و خطابت اور رہنمائی فن خطابت آپ کا ہم دل کے اطاقہ رہیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں جزاک اللہ خیر اطلاع ملیکم